آشوب چشم آنکھوں کا لال ہو جانا آنکھیں دکھنی آنا آنکھوں میں جلن کا محسوس ہونا آنکھوں سے پانی کا نکلنا تو یہ سارے کے سارے معاملات یہ آشوب چشم میں ہوتے ہیں آج کل ناظرین چونکہ یہ وبا بڑی تیزی کے ساتھ عام ہوتی چلی جا رہی ہے چاہے بچہ ہو بڑا ہو نوجوان ہو تقریباً لوگوں کی آنکھیں یہ دکھنی آ رہی ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے تو ان کمام امراض سے محفوظ رہنے کے لیے اس موزی مرض سے اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے لیجئے اس وضیفے پر آپ نے عمل کرنا ہے دو چیزیں میں عرض کروں گا ایک تو یہ کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں انہوں نے کیا پڑنا ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ہم پیجگی ہی کوئی ایسا وضیفہ کلنے کے اس بیماری سے ہماری حفاظت رہے ہمارے بچوں کے حفاظت رہے تو لیجئے پہلے تو وہ کہ جو مسلمان اس مرض میں م چاہیے کہ وہ صرف دس مرتبہ یا مقیتو یا مقیتو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پر بھی پھیر سکتے ہیں اچھا اسی طرح کوئی دوسرا پڑھ کر آپ کی آنکھوں پر دم کر دیں اچھا اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے بھی میرے گھر والے بھی اس وبا سے اس مرض سے محفوظ رہیں تو اس کے لیے اب آپ نے پڑنا ہے روزانہ کی بنیاد پر انتیس مرتبہ ٹوئنٹی نائنگ ٹائنگ یا مہی مینو ساتھ ساتھ ایک اور وضیفہ میں ع عرض کرتا ہوں ناظرین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص معذین کو اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کہتہ سنے اور پھر سن کر اپنے انگوٹے چومے اور آنکھوں پر لگائے اور اب وہ یہ کہے کہ مرحبا بحبیبی وقرط عینی محمد بن عبداللہ تو انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے نہ کبھی وہ اندھا ہوگا اور نہ کبھی اس کے آنکھیں یہ دکھیں گے تو یہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا وضیفہ جاری رکھیں انشاءاللہ کریم نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری آنکھیں روشن اور منور ہوتی چلی جائیں